موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری داستانِ انبیاء داستانِ قرآن داستانِ سلیمان اللہ السلام جاری ہے کوئی کریک ہے اللہ کے نبی ہے سلیمان علیہ السلام دربار میں ایک پرندہ ہدھد موجود نہیں ہے پوچھا کہاں ہیں آ کر اس نے بتایا بڑی خبر لائے ہوں میں نے ایک مملکت دیکھی ہے وہاں خدا کو انہی صورت کو سجدہ کیا جاتا ہے وہاں مرد کی نہیں عورت کی حکمرانی ہے اللہ کے نبی نے کہا یہ ہمارا خط وہاں لے جاؤ اور خامشی سے پھر دیکھو کہ وہ ملکہ اس پر کیا رد عمل دیتی ہے حدود خط لیتا ہے دربار سلیمان علیہ السلام سے اڑتا ہے دربار بلقیس پہنچتا ہے اب خط وہاں پر پھیک دیتا ہے اب دربار ملکہ دیکھ لیتی ہے کہ خط آئے گیا آگیا ہے اب دربار والوں کی نظر ملکہ پر حدود کی نظر خط پر اگلا منظر ملکہ کی نظر خط پر چونکہ ملکہ نے خط اٹھا لیا ہے اب ملکہ کی نظر خط پر حدود کی نظر ملکہ پر پہلا رد عمل ملکہ کیا دیتی ہے اس خط کو دیکھنے کے بعد یہ بڑا دلچسپ ہے اور یہ قرآن کریم آیا ہے اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کل عرض کریں گے آج عرض کرتے ہیں سو درباریں بلقیس لگا ہوا ہے بڑا دربار ہے یہ بھی آفکورس سلمان علیہ السلام جتنا بڑا دربار نہیں لیکن اس دربار کی بھی اپنی حیبت ہے بڑا تخت ہے لوگ بیٹھے میں اور ایک بہت ہی انیکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ ایک عجب طریقے سے مرندہ نے آکے ایک خط پھیک دیا ہے اور ملکہ نے اٹھا لیا ہے سو درباریوں میں تجسوس ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور ملکہ نے بھی جب خط اٹھایا ہے تو موت حیرت سے اٹھایا ہے اس لیے کہ آج تک اس کے پاس جو بھی پیغامات آتے تھے خط آتے تھے وہ دوسرے بادشاہوں کی طرف سے آتے تھے تو افکورس کوئی نہ کوئی صفیر لے کر آتا تھا کوئی ریپریسنٹیٹیو لے کر آتا تھا یا کوئی ڈیلیگیشن لے کر آتا تھا یہاں تو خط اوپر سے پھینکا گیا ہے تو یہ معاملہ بھی بلقیس اور درباریوں کو حیرت زدہ کر دینے کے لیے کافی تھا پس ملکہ بلقیس ایک سمجھدار پڑی لکھی عورت تھی خط اٹھایا خاموشی سے وہ خط پڑھا دربار میں ملکہ ہدھد کا دیا ہوا خط سلمان علیہ السلام کی جانب سے لکھایا گیا خط پڑھ رہی ہے اور درباری ملکہ کا چہرہ پڑھ رہے ہیں اور ہدھد درباریوں اور ملکہ کی چہرے کے تاثرات پڑھ رہا ہے کیونکہ سے ریپورٹ کرنا ہے وہاں پہ سلمان علیہ السلام کو ڈیوٹی لگائے گئے اس کی کہ بتانا کیا رد عمل تھا ادھر ملکہ خط پڑھ رہی ہے اور حیرت زدہ ہو رہی ہے ادھر درباری اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر ایک کیفیت میں مقتلہ ہو رہے ہیں سب جاننا چاہتے ہیں اس خط میں لکھا کیا ہے ملکہ بلقیس نے ان الفاظ میں اپنے درباریوں کو اس خط کی اطلاع دی خط کے کونٹنٹ کے بارے میں بات نے بتایا خط کو ڈسکرائب کس طرح کیا ملکہ بلقیس نے یہ بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہا اے سرداروں اپنے سرداروں کو کہہ رہی ہے اے سرداروں اے بزرگوں ایک نہایتی باوقار خط میری طرف پھیکا گیا ہے علیہ کتاب کریم سورہ نمل آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے ایک نہایتی باوقار خط میری طرف پھیکا گیا ہے اللہ کے نبی کا خط تھا لیکن نہیں بتایا نہیں کہ خط میں لکھا کیا ہے دربار میں خاموشی ہر آنکھ حیرت زدہ ہر قلب منتظر ہر دل بے قرار سب جاننا چاہتے ہیں کہ اس خط میں لکھا کیا ہے یہاں تک کہ اب ملکہ نے خط کا مضمون سنانا شروع کیا ملکہ کہتی ہے اس خط کے مندرجات کچھ یوں ہیں اب یہ خط کے مندرجات بھی ہیں اور یہی قرآن کی آیات بھی ہیں کیا ہیں یہ آپ نے قرآن کریم کی ایک بہت منفرد آیت سنی ہے یہ آپ نے سورہ نمل کی وہ آیت سنی ہے جس کی وجہ سے سورہ نمل قرآن کریم کے باقی ایک سو تیرہ سورتوں سے الگ ہو گیا اس اعتبار سے کہ قرآن کریم کی اپنے واحد آیا جو ابھی سن لی اس کا بیک گراؤنڈ میں اصل میں یہی ہے کہ قرآن کریم کا یہ واحد سورہ ہے کہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا کے علاوہ درمیان میں بھی ہے جو آپ نے آیت سنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی ارز کرتے ہیں دربارِ بلقیس میں بزریا ہدھد پہنچنے والا خط خط سلیمان علیہ السلام بلقیس کی زمانی سنی ہے کہتی ہیں اے سرداروں میری طرف ایک باوقار خط پھیکا گیا ہے جو ابھی آیت کا ترجمہ آ گیا جو سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور شروع اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے انہو من سلیمان سلیمان کی طرف سے آیا ہے وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ارز کیا پورے قرآن میں واحد مقام جہاں بسم اللہ سورے کے درمیان ہے لیکن یہ تو خط کا آغاز ہے خط میں لکھا کیا ہے خط آگے بڑھتا ہے بلقیس کی تحریر آگے بڑھتی ہے بلقیس خط پڑھ رہی ہے میں سلیمان علیہ السلام میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی سے کام نہ لو حق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہماری سمت آ جاؤ دربار کے تجسس کو اروج پہ لے جانے کے لیے خط کے یہ الفاظ کافی تھے میں دیکھیں نا ایک سٹنگ ملکہ کو کسی نے ایک دو ٹوک پیغام بھیج دیا ہے تو اب ہر انسان میں تجسس پڑھ گیا ہے کہ اس پر ملکہ کا ریاکشن کیا ہوگا کیا ملکہ کو غیث آ جائے گا کیا جنگ ہو جائے گی کیا ملکہ خط میں لکھا پیغام مان جائے گی کیا ہوگا سو اب سارے درباری ملکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں ملکہ نے بات آگے بڑھائی قرآن کریم کی آیت آگے بڑھی اتنا اہم واقعہ کی ایک ایک کر کے قرصور نمل میں ساری ڈیٹیلز ہیں اس کی خط پڑھ لیا خط کے مندرجات پڑھ لیے مختصر اور جامع خط تھا خط پڑھنے کے بعد ملکہ نے اہل دربار کی طرف دیکھا اور کہا یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ اس معاملے پر ملکہ کا پہلا باقاعد اور عدی عمل ہے کہا پھر آیت کا ترجمہ مفہوم اے سرداروں اس اہم معاملے میں تم اپنی رائے کا اظہار کرو کیونکہ میں کوئی بھی اہم کام تمہاری شرکت اور تمہاری رائے کے بغیر انجام نہیں دیتی ہوں سو پتہ بھی لگیا کہ ملکہ بلکیس کس طرح آپریٹ کرتی تھی کنسینسس کے ساتھ کولیشن آف آئیڈیاز کے ساتھ اتفاق کے رائے کے ساتھ تو اب جب یہ اتنا بڑا معاملہ آ گیا تو انہوں نے اگر اپنے الفاظ میں اپنی کابینہ کے اہم اور عاقین سے کہا کہ میں آپ سب کی مشاورت کے بغیر اس پر فیصلہ نہیں کروں گی چونکہ میں ویسے بھی آپ کے رائے کے بغیر فیصلہ نہیں کرتی گویا ملکہ نے اس عام ترین معاملے پر تنہ تنہ کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے مشاورت کا اعلان کر دیا the floor is now open for discussion سو اب درباریوں کے رد عمل کا انتظار ہے اب یہ صورتحال یوں مزید دلچسپ ہو گئی ہے کہ اب یہ ایک فرد کا معاملہ نہیں رہا اب یہ سب کا مشتری کا فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا تو اب تو دربار میں ہر جگہ اس پر گفت و شنید شروع ہو گئے ہوگی کیا رد عمل آیا قرآن نے اسے بھی آیت کی صورت میں بیان فرمایا ہے کہا آیت کا ترجمہ ہے کہا ہم بڑی طاقت والے ہیں ہم بڑے جنگجو ہیں لیکن آخری فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے دیکھئے آپ کی حکم دیتی ہیں یہ ڈائلوگ یہ کس نے کس سے کہا ہے جب ہی میرے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنائے یہ گویا کابینہ نے یا سرداروں نے ملکہ سے کہا ہے یہ کیپیسٹی ہے ہمارے پاس طاقت والے ہیں جنگجو ہیں آپ بتا دیجئے میں پھر اپنے الفاظ میں لے لوں اگر تو کابینہ نے ملکہ کو حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا ہے اس بارے میں ساتھ بتا دیا کہ ہم طاقت والے ہیں کس قدر عام ہے یہ ڈائلوگ جو قرآن کریم کی زینت بن گیا ہے آیات کی صورت میں سو درباریوں نے کہا جیسے آپ کہیں ویسے کریں گے مگر ہم بھی جنگ کو تیار ہیں اب سب ملکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب ملکہ اس پر کیا کہتی ہے تاکہ کسی حقی نتیجہ پر پہنچنا کرنا کیا ہے ملکہ نے پھر لبکشائی کی پھر ایک آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں ملکہ کہتی ہے دیکھو بادشاہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں آیت پڑھ رہا ہوں میں بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اہلِ عزت کو اہلِ زلط بنا دیتے ہیں اسی طرح یہ بھی کریں گے اب سب نے ملکہ کی یہ بات سن لیا ہے یہ ملکہ کیا کہنا چاہ رہی ہے اس بات کا کیا مطلب ہے یعنی جنگ کرنی ہے یا سرنڈر کرنا ہے ابھی ارس کرتے ہیں ان دونوں سے کچھ نہیں کرنا ابھی جنگ کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ابھی سرنڈر کا فیصلہ بھی نہیں ہوا تو پھر ابھی ملکہ نے ایک اور لاہ عمل بنایا ہے جو ان دونوں سے ہٹ کر ہے وہ فیصلہ کیا ہے ایک کلرز کریں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی